یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی فلرڈ آتا ہے یعنی پانی کافی سارا آتا ہے سلاب کی شکل میں تو وہ اپنے ساتھ کافی ساری چیزیں کافی سارے اوبجیکٹس اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ چلتے پانی کے اندر کافی ساری انرجی ہوتی ہے اور وہ راستے میں آنے والے اوبجیکٹس کے اوپر فورس لگا سکتا ہے آج ایسی ہی ایک فورس کی ہم بات کریں گے ہمارے ٹاپک کا نام ہے فورس ڈیو ٹو واتر فلو میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر تلہا اوبہ ہے اور آج ہم چپٹر 3 کا لیکچر نمبر 8 دیکھیں گے اور ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے فورس ڈیو ٹو واتر فلو اور یہ ایک چھوٹا سا شورٹ قویشن ہے اس کے اندر سے MCQ آ سکتا ہے یا یہ جو فارمولا ہے وہ بھی as it is MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی اگزیمپل کی مدد سے ایک فارمولا پروف کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے فرس کرلیں ہمارے پاس یہاں پر ایک وان ہے اس وان کے ساتھ پانی جو ہے نا وہ آ رہا ہے اور وہ ٹکرا رہا ہے ظاہری بات ہے پانی جب وان کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ وان کے اوپر فورس لگائے گا ایکشن کی فورس لگائے گا اور وال بھی ریاکشن کے طور پر اس پانی کے اوپر فورس لگائے گی مجھے یہ بتائے یہ کس law کے ثروب یہ میں بات کر رہا ہوں یہ نیوٹن کا تھرڈ law ایکشن is equal to negative of reaction یعنی جب بھی ایکشن لگے گا تو اتنی ہی میکنیچوڈ میں ریاکشن کی فورس بھی لگے گی بلکل یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو پانی نے دیوار پر فورس لگائی اور دیوار نے ریاکشن کے طور پر پانی پر فورس لگائی مجھے یہ بتائے جب پانی پر فورس لگے گی تو پانی کے ساتھ کیا ہوگا زہاری بات ہے پانی پر فورس لگ رہی ہے تو پانی کا momentum بھی change ہوگا ہم جانتے ہیں ہم نے ایک فارمولا پڑھا ہوئے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے f is equal to delta p divided by delta t جو سائیڈ پہ میں آپ کو باکس میں دکھا رہا ہوں نیوٹن کا second law in terms of momentum جب بھی کسی object پر فورس لگے تو اس object کا momentum change ہو جاتا ہے and applied force is equal to rate of change of momentum of that body اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پانی پر فورس لگ رہی ہے اور اس فورس کو میں f' سے ظاہر کر دیتا ہوں تو اس فورس نے پانی کا momentum change کر دینا ہے تو اب تھوڑی سی derivation کی طرف آتے ہیں فرس کر لیں ہم پانی کے ایک تھوڑے سے mass کو imagine کر رہے ہیں اس کو میں m کا نام دے دیتا ہوں اور پانی کی initial velocity فرس کر لیں وہ ہے v یعنی initial velocity v i is actually v اور جب یہ پانی دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے اور دیوار پر فورس لگاتا ہے action کی اور دیوار جواباً reaction کی فورس لگاتی ہے تو فرس کرنے پانی کی final velocity ہو جاتی ہے zero تو میں اس کی final velocity کو zero کہہ دیتا ہوں اب پانی کے momentum میں جو change آیا ہے وہ ہم بڑی آسانی سے find کر سکتے ہیں change in momentum of water that would be final momentum pf minus initial momentum اب final momentum میں کیا آئے گا mass into final velocity final velocity تو اس کی zero تھی تو وہاں zero آ گیا اور minus initial momentum کی جگہ کیا آئے گا mass into initial velocity mass m کے ساتھ initial velocity multiply ہو رہی ہے initial velocity کیا تھی v تو اس کا مطلب ہے change in momentum آپ کے پاس آ گیا minus mv اور first کرنے یہ سارا کچھ کتنے time میں ہوئے اس time کو t کا نام دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس change in momentum بھی آ گیا minus mv time بھی آ گیا t تو اب میں newton کا وہی second law جو سامنے box میں میں نے formula ایک لکھ ہے اس کو apply کرنے جا رہا ہوں مجھے یہ بتائیں پانی پر جو force لگ رہی تھی وہ کونسی force تھی جو دیوار نہیں لگائی ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں force on water applied force یعنی force on water جسے میں f prime سے ظاہر کر رہا تھا f prime آپ کے پاس آ گیا change in momentum divided by time change in momentum کی جگہ minus mv آ گیا اور نیچے time کی جگہ t آ گیا اسے میں نام دے دیتا ہوں equation number 1 یہ کونسی force ہے جو پانی پر force لگی ہے اب دوبارہ اسی situation پر آ جائیں جہاں پانی نے force لگائی تھی جو پانی نے force لگائی ہے اسے میں action کی force کہہ رہا ہوں اور اسے میں f سے ظاہر کر دیتا ہوں اور جو پانی پر force لگی ہے اسے میں f prime سے ظاہر کر چکا ہوں اور اسے reaction کی force کہیں گے تو یہاں پر ہم apply کریں گے newton کا third law newton کا third law یہ کہتا ہے newton کا third law کہتا ہے action is equal to negative of reaction action کی force کیا تھی force due to water جو پانی نے لگائی اور reaction کی force کیا تھی force on water جو پانی پر لگی ہے تو میں نے یہاں پر ایسے لکھتی ہے force due to water is equal to negative of force on water force on water تو اوپر ہم find کر چکے جس ویلاؤسٹی تھی initial ویلاؤسٹی اور یہاں پر آپ کو کہیں بھی final ویلاؤسٹی نظر نہیں آرہی کیونکہ وہ zero consider کی تھی لیکن یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ اگر water کی final velocity zero نہ ہو کم ہو جائے لیکن zero نہ ہو تو پھر یہ ہی فارمولا کیسی شکل اختیار کر وی ایف اے گا یعنی velocity میں جو کمی آئی ہے initial velocity میں صرف final کو minus کریں جو velocity میں کمی آئی ہے divided by time تو یہ آپ کے پاس آجے گا force due to water کا general formula اور ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ جو m اور d کی ratio جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ہم ایک نیا نام بھی دے سکتے ہیں flow rate یعنی پانی کا کتنا mass given time میں flow کر کے آگے جا رہا ہے اور اس پوری ratio یعنی m over t کو اگر ہم flow rate کہہ رہے ہیں تو اس کا unit کیا سے ٹکرانے کے بعد کی velocity بتا دوں تو میرا خیال ہے کہ آپ بڑی آسانی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ پانی نے اس object پر کتنی force لگائی ہے جیسے فار example میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پانی کا جو flow rate تھا نا وہ تھا 5 kg per second یعنی m over t value تو پھر یہاں پر values put کرنے پہ اگر میں general formula میں values put کروں تو m over t کی جگہ 5 آگیا initial velocity 3 آگیا final 0 ہے تو 5 into 3 آپ کا answer کیا آجے 15 new 10 اسی طرح اگر میں ایک second example آپ سے پوچھ ہوں میں آپ سے یہ پانی کا flow rate 10 kg per second اور پانی کی initial speed 10 تھی لیکن اس کی final speed 5 meter per second ہو گئی تو بتائیں اب پانی نے کتنی force لگائی ہے تو آپ کیا کریں گے m over t 10 initial velocity 10 لکھیں final velocity 5 لکھیں 10 10 میں سے 5 minus کیا تو باقی 5 بچ گیا وہ باہر والے 10 سے multiply ہو کے answer کیا دے دے گا 50 newtel تو یہ تھا اوارا چھوٹا سا topic force due to water flow امید کرتا ہو آپ کو بہت اچھی سمجھ آگئی ہوگی next lecture تک اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ